اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر بیورز کیسے آپ سب خریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے آپ کے گھروں میں ہمیشہ خریت رہے اور جو آپ کے عزیز و اقارب ہیں آپ کا حلق عباب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سب کو سلامت رکھے ان دعاوں کے ساتھ اپنے اس ولاکہ آغاز کرتے ہیں آج دل انتہائی افسردہ ہے اس کے بارے یہ ہے کہ ایکچولی میرا جو زیادہ فوکس رہا ہے پچھلے آٹھ سے دس سال میں وہ ٹویٹر رہا ہے تو ٹویٹر پر عالموسٹ مجھے 86 سے 90 ہزار لوگ فالو کرتے ہیں اور کافی ٹائم ہوئے میں ٹویٹر پر انیکٹیو ہوں لیکن جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں ڈیلی کی ٹرنڈز ضرور چیک کرتا ہوں اور اس کے بعد یعنی کہ ٹویٹس بھی اس سوالے سے میں ڈیفرنٹ جو ٹاپکس ہیں نیشنل اینٹرنیشنل اس پر ٹویٹس ہوتی رہتی ہیں میری طرف سے اچھا پچھلے چار پانچ سال سے ایک ایسا مزاج بن چکا ہے ہماری پورٹیکل پارٹیز اور ان کے ایکٹیوست کا کہ کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے جب چاہیں آپ جس کی چاہیں آپ پگڑی اچھال دیں سب کی اپنی اپنی زبان ہیں آپ جب چاہیں سب کی زبان ہے بھائی جب چاہیں جہاں چاہیں جیسے چاہیں جس کے بارے میں جوب مرضیہ بول دیں کوئی ایس او پیز نہیں ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے حالانکہ پاکستان کے اندر قانون موجود ہے اور بڑا سخت قانون موجود ہے لیکن نہیں معلوم کہ پولٹیکل پارٹیز کے ایکٹیوست اس سے مبرہ کیوں ہیں اور یہ انتہائی گندگی انتہائی کھٹیا انتہائی خلاصت قسم کے جو معاملات چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر اگر ابھی میں بات کروں جو اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے عمران خان ایک پاگل کتہ ہے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر آپ اندازہ لگائیں کہ پہلی بات یہ کہ نہ ہی تو میرے عمران خان صاحب سے کوئی تعلق ہے نہ ہی میں ان کا جو ہے نہ چانے والا ہوں اور نہ ہی میں ان کی پارٹی کا ممبر ہوں پہلی بات یہ ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں وہ پاکستان کی وزیراعظم ہیں اس وجہ سے میں ان کی عزت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی نہ کسی حد تک ایماندار ہیں لیکن صرف وہ ایماندار ہیں ان کی ٹیم تو ماشاءاللہ سے بتر ہے باقی جتنی پریٹیکل پارٹیز ہیں ان سے بھی تو باقی رہی بات ٹرینڈ کی جو آج ٹرینڈ چل رہا ہے ٹویٹر پہ یقین کریں بھئی اگر ہم دیکھیں تو ہم لوگ کس طرف جا رہی ہیں ہماری سمت کیا ہے ہم دشمنی میں کس حد تک آگے جا رہے ہیں یہ صرف مختلف پارٹیز کی سوشل میڈیا ٹیمز کا نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی کی اپنی سوشل میڈیا ٹیم کا بھی یہی حال ہے مریم نواز پر وہ ایسے ایسے ٹرینڈ لے کر آتے ہیں کہ یقین کریں بھئی شرم سے بندہ ڈوب جاتا ہے ایسے ایسے ٹرینڈ لے کر آتے ہیں تو سوشل میڈیا ایتکس کی تباہی نکال دی ہے بلکل تباہی نکال دی ہے اگر میں بات کروں کہ اس سارے محول میں کوئی امید کی کریں تو مجھے نظر نہیں آتی ہاں جو ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری تو ان کا میں نے دیکھا ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے ان کی جو لوگ کام کرتے ہیں واحد وہ لوگ ایسے ہیں جن کے ٹرینڈز میں ہمیشہ محبت رواداری اور آمن ہوتا ہے اور ان کی سب سے زیادہ سب سے بڑھ کر دشمنی نونڈیگ سے ہے لیکن وہ لوگ نواز شیف کو بھی نواز شیف صاحب کہتے ہیں تو عزت دیتے ہیں حالانکہ میرے خیال میں وہ بندہ اتنے عزت کے قابل نہیں ہے لیکن وہ اس کو بھی نواز شیف صاحب کر کے کہتے ہیں انہوں نے ایک ٹرینڈ رکھا ہوا ہے وہ کب تک رکھتے ہیں اللہ بہتر جانے لیکن جس کی جو چیز پازیٹیف ہو وہ بیان کرنی چاہیے اب ہم بات کرتے ہیں آج کے ٹرینڈ کی جو آج کا ٹرینڈ چل رہا ہے امران خان ایک پاغل کتہ ہے اور اس پر بیشمار ٹویٹس ہو رہی ہیں اور لوگ لگے ہوئے ٹویٹس کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ نفرت اتنی کہاں سے آگئی ہے ہمارے اندر پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی زیادہ شدت کہاں سے آگئی ہے اتنا زیادہ غصہ کہاں سے آگئی ہے کہ ہم جب دشمنی میں ہر حد پار کر رہے ہیں بس ایک دوسری کو مارنا باقی رہ گیا ہے تو باقی ہم نے اپنے پولیٹیکل کلچر کو اتنا گندہ کر دی ہے گندہ تو وہ ہمیشہ سے ہے لیکن ابھی تو یعنی کہ ہاتھ گربانوں پر نہیں ہیں تو باقی نہ کسی کی مام کو چھوڑا ہوئے نہ کسی کی بہن کو چھوڑا ہوئے گالیاں ہر طرح کا بکواس ہر طرح کی گری ہوئی بات سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے اگر کوئی بندہ اس حوالے سے بات کرے تو سب اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں سو الحمدللہ نہ کسی کا خوف نہ کچھ در تو جو بات کرنی ہیں ڈنگے کی چھوڑ بھی کرنی ہیں غلط کو غلط کہنے ہیں آپ نے آپ نے کہنے انشاءاللہ میں نے کہنے ہیں ہم سب نے مل کر کہنے ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا پر ایک غلازت کا دھیرے کٹھا ہو چکے ہیں ٹرنٹس کی صورت میں ٹویٹر ٹرنٹس کی صورت میں یوٹیوب پر ایک غلازت کا دھیرے کٹھا ہو چکے ہیں ہم سب نے اس کا مقابلہ کرنے ہیں ہم سب نے اس کو اگنور کرنے ہیں ہم سب نے اس کو ریپورٹ کرنے ہیں ہم سب نے ان کو اگنور کر کے ان کی اہمیت کو ختم کر دینا ہے جب ایسے ٹرنٹس آئیں گے اور آپ لوگ اگنور کرنے شروع کرتے ہیں کہ ان کو تو یقین کریں ٹرنٹ عمران صاحب کے خلاف ہے تو میں اسی ویڈیو نہیں بنا رہا ٹرنٹ چاہے مریم نواز کے خلاف ہو ٹرنٹ چاہے کسی کے خلاف ہو بلاوت بھٹو کے خلاف ہو جو یعنی کہ اخلاق سے کر رہا ہو مطلب بات ہوتی نہیں ہے ڈیویلپمنٹ پر بات ہی نہیں ہونی مطلب کسی ایک اچھے ٹپک پر اختلاف ہونے ہی نہیں ہے اختلاف کیا ہونے ہیں انتہائی گھٹیا باتوں میں اختلاف ہونے ہیں اور وہ باتیں عمام کے اندر بھی پذیرائی حاصل کر جاتی ہیں اور اگر کوئی اچھے بات ہو بھلے کی بات ہو تو عمام بھی اس کو اگنور کر دیتی ہے ہمارا مزاج بھی کچھ ایسا بن گیا ہے انشاءاللہ ہم سب مل کر کوشش کریں گے کہ ایک اچھا انوائرمنٹ آنے والی نسلوں کو انوائرمنٹ دیا جائے وہ مہیا کیا جائے اور یوٹیوب پر آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب ہر طرف غلازت ہے تو کم از کم کہیں پر جہاں پر اندھیرہ ہے وہاں پر روشنی کی بھی کوشش کرنی چاہیے اور جہاں پر غلازت ہے جہاں پر برائی ہے وہاں پر اچھائی کے لیے بھی اپنی لڑائی جاری رکھنی چاہیے تو انشاءاللہ ہم سوشل میڈیا کا کوئی ٹول نہیں چھوڑیں گے اور ہر ٹول پر ہم بہتر سے بہتر انداز میں ڈیفرنٹ ویڈیوز کو لے کر آئیں گے تاکہ جب ہماری آنے والی نسل جو ہماری نسل آگے آ رہی ہے جب وہ یوٹیوب آپن کرے وہ سوشل میڈیا آپن کرے تو اسے صرف غلازت ہی نہ ملے بلکہ کوئی کام کی بات بھی اسے ملے اور وہ لوگ یہ بھی دیکھیں کہ ہاں جی ایسے لوگ موجود تھے جو ان چیزوں کو کنم بھی کرتے تھے اور جو بہتری کی بات بھی کرتے تھے سو آپ لوگوں نے میرا ساتھ دین ہے اور انشاءاللہ ہم مل کر اس کے خلاف جہاد کریں گے اور ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے ہر غلازت کے خلاف ہر برائی کے خلاف اور مل کر اس پر کام کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے آپ کے گھروں کی حفاظت فرمائے میری نیک تمنائیں اور دعائیں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ زند کی رہی تو میں حاضر ہوں گا پھر کسی اور ولاق میں اتنا بہت سارا خیال رکھئے گا فی امان اللہ ورسولِ کریم